بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسیج وائس تو نہیں ہے اس کا ریٹن ہے یہ لیکن اس کا ٹائٹل تو دے دیں یہ مینگو آرچرڈ ہے رحیم یار خان سے مینگو آرچرڈ مینگو آرچرڈ ہے رحیم یار خان رحیم یار رحیم یار خان تو یہ ان کا ہے لکھتے ہیں کہ سر آم اجاز احمد رحیم یار خان بہوالپور میں نے مینگو آرچرڈ ہائی مینگو آرچرڈ ہاؤں کنی میں مینگو آرچرڈ کرتے ہیں سوچ یعنی کیا بہتر یہ ہے کہ آپ وائس میسیج کریں تاکہ میں آپ کو اس وقت میں یہ سارے وائس میسیجز لے رہا ہوں اور آپ کو میں پوری انفرمیشن دوں گا کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے چلیں آپ کا تو وائس میسیج کب آئے گا بہتر یہ ہے کہ میں سارے آرچڑ جتنے بھی عام کے باغبان حضرات ہیں ان سب کے نام ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں باغات کو آپ کورے سے بچانے کے لیے پانی لگائیں اور دھوان لکھ کریں اور ایسی نرسریاں جن پر چونے کا سپری کیا گیا ہو اور پلاسٹک وغیرہ سے ڈھانپ دی گئی ہو وہاں بھی پانی لگانا اور دھوان کرنا ضروری ہے عام کے بڑے درختوں کو جو بڑے درخت ہیں جس طرح آپ نے بتایا پچیس سے تیس سال پرانے ہیں تو ان کے لیے میری جان اسی سے لے کے ایک سو بیس کلو گرام فی پودا یعنی دو من سے تین من فی پودا آپ نیچے کنوپی دیکھیں چھتری دیکھیں یا پھیلاؤ دیکھیں اس کے نیچے درخت کے تنے سے دو فٹ پیچھے ہٹ کے سارے نیچے آپ یہ بکھیر دیں اور گوڑی کر دیں اور اس میں آپ نے جو فاس فورس اور پوٹاش والی کھادیں وہ ضرور استعمال کریں اور یہ جو کھادے میں آپ کو جو اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد کا کہہ رہا ہوں this is a high time ابھی آپ نے یہ ڈالنا ہے دسمبر اور جنوری میں اور اسی میں آپ نے فاس فورس والی کھادوں میں میں آئی ریکومنڈ کے سنگل سپر فاس فیٹ چار سے لے کے چھے کلو گرام یہ آپ فی پودا کہہ رہا ہوں یہ آپ نے یہ بکھیر کے پانی دینا ہے اور اگر ٹرپل سپر فاس فیٹ مل جائے تو وہ ایک سے دو کلو گرام فی پودا فی درخت اس کے نیچے یہ بکھیر کے آپ نے گوڑی کر کے وہ ان کے پانی دے دینا ہے اور ساتھ پوٹاش والی کھاد نہیں بھولنی وہ بھی سلفیٹ پوٹاش مل جاتی ہے سو پی وہ آپ نے دو کلو گرام فی پودا آپ نے وہ بھی ڈال دینی ہے تو یہ میری جان آپ کی وساطت سے سارے عام کے باغبان حضرات کے لیے ایک میرا ایک پیغام بھی پہنچ جانا چاہیے آپ کے اس سوال کی وساطت سے اور پورے رحیم یارکان پورے بہاولپور اور جتنے بھی عام کے باغبان حضرات ہیں ایون جو سندھ والے بھی میرا دیکھ رہے ہیں پروگرام میرپورخاص اور ٹنڈو آدم اور ٹنڈو والا یار میں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ باغات بھی سب کی غدود میں میرا سلام اور یہ ملتان والے اور مظفر گڑھ والے وہ بھی باغات مجھے سامنے پتہ نہیں کیا بات ہے جتے نظر دھوڑا رہا ہوں مجھے سارے باغات میرے سامنے یہ مجھے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کو میں وزٹ کرتا رہا ہوں اور بڑی دفعہ وزٹ کیا اور رحیم یارہ میں خاص دور پہ وہ مجھے بھولتا نہیں ہے وہ جو کونسی والی ہے بڑی پیاری جگہ جہاں وہ ایک حسن ہے یا پتہ نہیں کون نواب ٹائپ جن کی شگر مل بھی ہے وہ وہاں پہ میں ان کو وزٹ کیا تھا بہت اچھا ان کا آرچڑ دیکھا جس کو یورو سرٹیفکیٹ بھی ملا تھا بہرحال سب کو سلام اور دعاوں کے لئے ارزا ہے فیمان